ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے اس all in one چینل میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو 7th pay commission کا جو update ہے جس میں کی clarification کی گئی ہے جو grant of allowance کا ہے یہ already پہلے بھی اس کا جو ایک notification آیا تھا جو ہم نے discuss کیا تھا اسی سے related جو ہے یہ نیا notification ہے 7th pay commission کا جس میں کی جو grant of allowance ہے جو کئی لوگ جو ہے غلط طریقے سے بھیج رہے ہیں اور ان کو پھر ان کی allowance نہیں ہو پا رہی ہے ان کو approve نہیں کر پا رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے دوبارہ سے ایک نیا جو ہے office order نکالا گیا جس میں clarify exactly کیا گیا ہے کہ کیا rule ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے پھر اس allowance کو لینا ہے تو چلی دوستو بات کرتے ہیں کی کیا یہ نیا office order آیا ہے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا وٹن ڈبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جس سے آنے والی ہر ویڈیو کا update آپ کو اپنے آپ ملتا رہے ہیں چلی دوستو بات کرتے ہیں کیا یہ نیا office order ہے اور اس ویڈیو کے لاس میں میں آپ کو وہ office order بھی دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی مہینے کا office order ہے جس میں سارا کا سارا جو ہے رول نکالا گیا ہے دوستو یہ جو allowance ہے جیسے کہ اب سب جانتے ہیں کی children education allowance ہوتا ہے جو کی بچوں کے پڑھائی کے لیے منتھلی دیا جاتا ہے اور وہ آپ reimburse کر سکتے ہیں جو کی government نے جو ہے 7th way commission کے ریکمینڈنشن کے بعد implement کیا تھا لیکن دکت کیا آ رہی ہے کہ جو claiming process ہے جس میں صاف صاحب بتایا گیا کہ اگر آپ کو claim کرنا تو یہ یہ ہے آپ کو جو ہے نیم پتا ہونے چھے یہ ہے ڈاکیمنٹ آپ کو attach کرنے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ properly اس کو attach نہیں کر رہے جس کے ویے سے جو ہے ان کا claim جو ہے reimburse نہیں ہو پا رہا تو دوبارہ سے انہوں نے جو یہ simplified جو process بتایا گیا ہے پہلے چیز claim کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو claim ہوگا جو education allowance ملے گا وہ surviving eldest جو دو بڑے بچے ہیں ان کے لیے ملے گا ہر مہینے دو ہزار دو سو پچاس روپے fix ملے گا ایک بچے کے لیے 2250 روپیز پر منت fixed پر چائل مطلب دو بچے ہیں تو 2250 کا جو ہے double ملے گا irrespective of actual expense صاف صاف لکھا ہے کہ اگر آپ کا expense 10,000 ہوتا ہے تو وہ 10,000 نہیں ملے گا ملے گا آپ کو 2250 اگر آپ کا expense 1500 روپے ہوتا ہے پھر بھی ملے گا آپ کو 2250 یہ fixed ہے اس کے بعد سے بات کر رہے ہیں reimbursement کے لیے کیا طریقہ ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کو ایک certificate produce کرنا پڑے گا جس school میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے کہ اس period میں جس کا آپ claim کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بچہ پڑھتا تھا اور یہ پورا کا پورا certificate claim کرنا چاہیے کہ اس بچے نے previous academic year کیوں کی سال کا آپ پورا جب claim کریں گے تو آپ کو اس میں certify کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے کئی بار head of institution جو ہے اس کو certify نہیں کرتے اس case میں کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو simpler کر رکھا ہے جس میں بولا گیا ہے کہ آپ self attested copy بھی لگا سکتے ہیں receipt کے ساتھ اور in respect of school institution جو کی nursery سے primary school ہے اگر تو وہ affiliated board of education سے نہیں affiliated ہے اگر جو ہے institution جو ہے nursery سے primary level کا یہ نہیں affiliated ہے board of education سے اس case میں آپ کو نہیں ملے گا اس لئے reimbursement کا process nursery سے لے کے primary school کے لئے اگر آپ کو apply کرنا ہے تو یہ آپ make sure کریں کہ بچہ ایسے school میں ایسے board of education میں پڑھ رہا ہو جو کی affiliated ہو تو دوستو یہ تھا جو latest جو office order آیا ہے اور اس office order کا مطلب یہی تھا کہ اتنا simplified کرنے کے بعد بھی جو لوگوں کو دکت آ رہی ہے اس کو جو ہے دوبارہ سا انہوں نے جو ہے اس کو rectify کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اس کو apply کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو office memorandum بھی دکھائیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے circular 18 2018 اسی مہینے کا ہے صاف لکھا ہے clarification in respect of grant of children education allowance اور یہ پہلے بھی نکالا جا چکا تھا لیکن صاف لکھا ہے کہ جو problems آ رہی ہے this office has been receiving cea bills without proper enclosures اسی لیے اس چیز کو دوبارہ سے بتایا گیا ہے کہ آپ proper enclosure proper certificate school جو ہے آپ کا properly جو ہے affiliate ہونا چاہیے اس کا بھی ایک certificate تبھی ملے گا یہ نہیں اور کتنا ملنا یہ بھی سارا کچھ mention دوبارہ سے کیا گیا ہے اس لیے آپ اس چیز کو دھیان سے رکھ لیجئے جن 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 جو لوگ جو ہے اس children education allowance کو کے لیے apply کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا update اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور thank you for watching this video